تارہ دیوی میموریل ٹریس زوارہ کچھ مہینوں پہلے شروع ہوئے کھوئے ہوئے بیٹے کو اس کی ماں سے ملانے کی محیم کامیاب ہو چکی ہے دراصل کچھ مہینوں پہلے تارہ دیوی میموریل ٹریس کے پاس ایک ایسی کہانی ابر کر آئی جس کی کوئی تک تہہ نہیں تھی اس کی شروعات کہاں سے شروع کی جائے اس کا بھی اندازہ لگا پانا مشکل تھا لیکن تارہ دیوی میموریل ٹریس کے کارکر تاؤں نے یہ کمال کر دکھایا تارہ دیوی میموریل ٹریس کی ادیقش رجنی شرما کے پاس ایک ایسی دکھیاری ماں کی فریاد آئی جو گیارہ ورشوں سے اپنے بیٹے کی تلاش میں لگی ہوئی تھی لیکن ان کا کھویا ہوا بیٹا نہیں مل رہا تھا لیکن تارہ دیوی ٹریس کے کارکرتاؤں کی سوج بوجھ اور کھوچ بین سے اس ماں کو ان کا گیارہ سال پہلے کھویا ہوا بیٹا واپس مل گیا بیٹے کو پا کر ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب ہماری ٹیم نے کھوئے ہوئے شنی تیواری سے بات کی تو شنی نے گھر سے بھاگنی کا کارن گھر میں آپ تھی کل ہے بتایا شنی کا کہنا ہے کہ میرے پاپا شرابی ہے تھے اور جس کی وجہ سے میں گھر میں آئے دن لڑائی جھگڑے دیکھتا تھا اور جھڑائی جھگڑے ہونے کے کارن وہاں ممی اور ہم لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے اس کے پریشان ہو کر میں نے گھر چھوڑ دیا رہتا تھا کہ میں گھر آؤں گا تو پھر سے وہی مار پیٹ ہوگی جس کی وجہ سے میں گھر نہیں آیا اور کیا کچھ کہا سمی لوگوں نے آئیے سناتے ہیں اس خاص ریپورٹ میں میرا نام رجنی شرما رجنی جی تارہ دیوی نمبر نے پریشت کیا پدھاکش ہے ایک معاملہ آپ کے پاس چل رہا تھا دکھیاری ماں کا بیٹے کی ڈھونڈنے میں آپ لوگوں لگے ہوئے تھے آج آپ کو سپلتا مل گئی ہے کیسے سپلتا ملی ہے کتنا سنگر صاحب نے کیا پورے پرساسن میں بھی ہم نے بہت کوشس کریں کہ پرساسن ہماری مدد کریں لیکن کسی نے بھی ہماری کوئی مدد نہیں کریں کسی طرح ہماری ٹیم نے سارا خوشبین کریں ان کا نمبر نکالا وٹس اپ نکالا تو وہ سب کر کے ہم نے ان سے سمپرک کیا اور ان سے بات کریں تو بچہ راضی ہوا تب اس کی ماں سے بات کروائی کتنے مہینے لگ گئے اس معاملے کو اس میں وہ کروانے کے لئے یہ کم سے کم آٹھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد ماں کو بیٹا ملا ہے تو آپ پرساسنہ کتھیکاریوں کے پاس گئے اس معاملے کو لے کریں بلکل بلکل گئے لیکن کہیں سے ہمیں کوئی مدد نہیں ملی ایمیل کرا ایمیل بھی کری پرساسن کے پاس بھی گئے انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کریں گے ہم چلیں گے بچے کو لینے لیکن کوئی ہمارے ساتھ نہیں گیا کبھی کہتے توادلہ ہو گیا کبھی کہتے کچھ ہو گیا اب دوسرا ملے گا تمہیں پولیس والا وہ تمہارے ساتھ جائے گا لیکن ہمارے ساتھ کسی کو بھی نہیں بیجا گیا صرف آسواسن ملے گا بلکل ہماری ٹیم نے بہت اس میں محنت کری ہے اس کی وجہ سے آج یہ بچہ ہمارے پاس ہے بیٹا ملا ہے ماں کو بیٹے کا رویہ ہے بلکل بیٹے کا رویہ ہے بلکل 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 اگری اور طریقے سے ترو میں بہت کچھ بولا میں کیا بلوں بلکل اپو کس کا سہارا ملا بیٹے کو ڈھونی میرا ابھی میں ان 2023 میں میں ادھر ادھر آدھار کارڈ دکھایا تو اس میں تین نمبر آئے تھے پھر میں بہتکتی رہی ایک مہینے اس کے بعد میں دیدی کے پاس گئی تو دیدی بولی میں مدد کرتے ہیں تھوڑی پھر ان لوگوں نے جو کیا ہی ہے تو لوگ میرے لئے بھگوان بن کے آئے تھے تو آپ جب ان سے ملی تو آپ کو امید تھی کہ بیٹا مل جائے گا ہاں یہ دیتے رہے ہمیں سا امید کے ملے گی انہوں نے کھرا بھگا دھوڑی کی انہوں نے انہوں نے انہوں ہی نہیں کرا میں نے کچھ نہیں کرا ہی کپنے سال کے تھے آپ جب آپ گھر سے گئے کیوں گئے کارن کیا تھا میں ساڑھے بارہ سال کا تھا تب میں سکول جاتا تھا تو میں چھٹی کرتا رہتا تھا تو سر نے بھولا تھا پاپا کو بھولانا پاپا کی در سے پھر میں چلا گیا تھا گھر سے بھاگ گیا تھا اس کے بعد اب میں آیا ہوں واپس دس سال بعد دس سال ابھی کتنی سال کی مرنہ رہتا ہے میری بائی سال کی ہے تو کیا آپ کو لگتا تھا کہ میری ماں بہت پریشان ہو رہی ہے بہت دکھی ہو رہی ہے مجھے ڈھونڈ رہی ہے کیا ایسا کبھی لگا آپ کو ہاں یہ تو دل میں ہوتا رہتا تھا کیونکہ یاد تو آتی رہتی تھی پر پھر آنے کا بھی وہ نہیں تھا نا میرے پاس کوئی کہ یہاں وہیں ہوئیں گے گھر والے یا چلے گئے ہوئیں گے اس لیے پھر میں آیا ہی نہیں جب آپ گھر سے گئے تو آپ کو یہ لگا کہ کوئی ایسی مطلب میری ماں ہے جو دل میں روئے گی پریشان ہوئے گی ایسا لگا تھا دل میں پر ڈر بھی تھا بہت ڈر تھا ڈر کس چیز کا تھا پاپا کا ڈر تھا کہ پاپا مار گئے تو پاپا کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ پاپا کا رویہ تو یہ ایسا ہی تھا بس کھاتے پیتے تھے اور مار گھتے پیڑتے تھے ڈرسٹے جوڑی ہوئی ہوں اور میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ ایک ماں کو اس کا بیٹا جو ملا ہے اس سے زیادہ خوشی تو ویسے کوئی ہو ہی نہیں سکتی پر ایک میں سندے سے یہی دوں گی کہ کبھی بھی ایسی سیچویشن پیدا نہ کرو کہ بچے کو گھر چھوڑ کے جانا پڑے ٹھیک ہے اگر کوئی بات بھی ہوتی ہے تو بچے کو بات کرنی چاہیے بیٹھ کے لیکن سب سے بڑی جمعیداری ماں باپ کی ہوتی ہے کہ آج کل کے بچوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے پڑھائی کے دوڑ میں آگے بڑھایا جا رہا ہے اتنی بھاگ دوڑ چلی ہوئے نا کہ سب سوچتے ہیں کہ میرا بچے اس سے آگے بڑھے میرا بچے اس کے آگے لیکن کوئی بھی اپنے بچے کے سکل کو نہیں دیکھ رہا ابھی میں یہی کہوں گی کہ بچوں کے سکل کو دیکھیں ان سے باتیں کریں ان کے فرینڈ کی طرح باتیں کریں ماں باپ بھی بنیں ایک ٹائم پہ دوست بھی بنیں بس یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اور پیرنس میں بانڈنگ ہونی چاہیے تاکہ بچہ باہر نہ بھٹکے میری یہی پراتھنا ہے کہ جیسے ایک ماں کو بچہ ملا اگر کسی کے بچے خوئے تو ایسے مل جائے